واہو what a busy day in cricket history کہ آج کا دن cricket history میں لمبے عرصے کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ ایسا ٹیسٹ میچ جس میں تین دن چلے گئے بارش کی نظر ہو گئے اور یہ سب کہنے لگ گیا ہے ہمارے سمیت کہ یہ ٹیسٹ میچ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا بنگلہ دیش آسانی سے یہ بارہ دن نکال جائے گا اور اگلے دن پھر انڈیا بیٹنگ کرے گا پھر بنگلہ دیش بیٹنگ کرے گا اور یہ ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو جائے گا لیکن بھائی روحید شرما کی intent چیک کریں کہ انہوں نے دو سو تیتیس پہ آؤٹ کیا بنگلہ دیش کو اور جس دو سو نو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ روحید شرما کھیل ہے تین آور کے اندر انڈیا نے پچاس سے زیادہ سکور کر لیا ہوئے تھے وہ بیز بال بھی پیچھے رہ گئی ہے روحید بال تھا بھائی جان بیز بال پیچھے رہ گئی روحید شرما تیس دو سو کا سٹرائک ریٹ یشیسوی جسوال سیمنٹی ٹو کیل راہول سکسٹی ایٹ جسے لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار وہ تیز ہی نہیں کھیل سکتا تھا اٹھ سٹھ رنس چالیس بیالیس بالوں پہ کی ہیں ویرارٹ کولی فٹی سیمن رنس اور چھکا لگاتے ہوئے وہ بند آؤٹ ہوئے یعنی ویرارٹ کولی کیل راہول یشیسوی جسوال روحید شرما شمن گل انتالیس رنس کیونکہ جس جس پلیئر نے دس سے زیادہ رنس کی ہے اسو بندے کا سٹرائک ریٹ سو سے اوپر تھا اور جہاں پہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ویرارٹ کولی یہ لوگ آ کے انڈیا آ کے آج والے دن پہ تقریبا سو ڈیڑھ سو سکور کرے گا وہاں پہ انہوں نے دو سو پچاسی رنس پہ نو اڑتے اور ڈکلیئر کر دیا طلب اتنا بہادری والا فیصلہ کہ چال یار جان دے آر یا پار اور آر ہوا کیونکہ پار تو لگنے نہیں دیا بنگلہ دیش کو اور بنگلہ دیش کے چھبیس پہ دو کلاڑیا اٹھو گیا چھبیس رنس کی ابھی تک لیڈ ہے انڈیا کے پاس اور آپ کو کیا لگتے کہ کل والا ان کے پہلے دو سیشن کیا بنگلہ دیش کل والے پہلے دو سیشن کھیل پائے گا کیا اگر بنگلہ دیش کل والے دو سیشن کھیل پاتا ہے تو کیا انڈیا کو اتنا زیادہ ٹارگٹ دے پائے گا کہ انڈیا ایک سیشن میں وہ ٹارگٹ بچا پائے نہ چیز کر پائے آپ کو کیا لگتے ہیں اس میچ کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے